پنجاب محبت کا جمال کا عشق کا تصوف کا دلوں کا جذبوں کا دیس ہے پنجابی مٹیار کا حسن اس سرزمین کی دلکشی اور شادابی کی درخشا علامت ہے پنجابی مٹیار کا حسن اس سرزمین کی دلکشی اور شادابی کی درخشا علامت ہے پنجابی مٹیار کے سراپے کو صوفی شوراں نے بیان کیا گلوکاروں نے سنایا مصوروں نے سنوارا اور فلم سازوں نے دکھایا کسی نے کیا خوب کہا ہے او دے ہاسے موہ بول دے تے اکھاں گلہ کر دیاں او دے ہاسے موہ بول دے تے اکھاں گلہ کر دیاں او دے نئے نشے دیاں بوتلاں وچ کئی شراباں تر دیاں او دے گلنے پھل گلاب دے او دے گلنے پھل گلاب دے تے گلہ نے مر مر دیاں کیا کہنے انجمن صاحبہ یہ بتائیے آپ بہت بڑی فنکارہ ہیں آپ کو رکس پر بھی عبور حاصل ہے مگر ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایک ہیڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ نے کوئی ایسی صلاحیت جو ابھی تک لوگوں تک نہ پہنچی ہو تھا تو صحیح شروع میں میں کچھ شائری کرتی تھی شائری سے کچھ لگاؤ تھا لیکن وہ سٹارٹ میں بس تھوڑے سی چند شیری لکھے تھے کوئی ایسا خاص شیر جو آپ نے لکھا اور آپ ہم سے شیر کرنا چاہے مجھ سے بچھڑ کے کبھی تُو نے یہ بھی سوچا ہے مجھ سے بچھڑ کے کبھی تُو نے یہ بھی سوچا ہے ادھورا چاند کتنا اداس لگتا ہے بہت خوب شائری تو آپ نے بہت خوبصورت کی مگر مجھے پتا ہے کہ آپ کو گانے کا بھی شوق ہے گانے کا شوق ریما کس کو نہیں ہوتا ہر کوئی کوئی سننے میں بھی انجوائی کرتا ہے اور کچھ گنگنا کہ میں تو گنگنانے والی ہوں میں مطلب پروفیشنل نہیں ہوں آپ کتنے پرستار آپ کو دیکھ رہے ہیں کچھ گنگنائیں گی یہ ایک گانا ہے پنجابی کا ہے لیکن میں اپنے بچوں کے میرے بچوں کے باپ موبین 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 اور میں ان کے لئے یہ گانا میں سناتی ہوں آپ کو اوہو تیری آنے راما اوہو میری آنے نگاما موبین بہت ایموشنل اور بہت ہی خوبصورت آپ نے گایا میرا دل چاہا کہ میں اس طرح سے ان کو بھی دیڈی کیٹ کروں گا ہوں یہی تو اس پروگرام کی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنے دل کی باتیں بہت آسانی کے ساتھ سادگی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ والی بات ہیں جو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیوں اتنے کامیاب کریئر کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو کبھی کوئی ریگریٹ یا کوئی مس گیونگ محسوس ہوتی ہے کبھی خیالات ہے کہ کاش یہ ایسے نہ ہوتا یا یہ میں ایسے نہ کرتی نہیں ریما جی مجھے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے سب کچھ نوازا مجھے ایک نام ایک اچھی شہرت میں ایک ہر لڑکی کے ایک ڈریم ہوتی ہے کہ میری شادی ہو دھوم دھام سے ہو بینڈ باجوں سے ہو میرے ہاتھوں میں مہندی لگے مائیوں بیٹھوں اور اس طرح سے کل کو میرے بچے ہوں میں ماں بنوں میرے اللہ تعالیٰ کی ذات میں مجھے یہ سب کچھ نوازا ہے میں مکمل ہوں حالانکہ عام طور پر انسان کہتا ہے کہ کوئی مکمل نہیں ہوتا تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ اللہ نے نوازا اولاد ماشاءاللہ میرے تین بچے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی بڑا بیٹا میرا لینڈن میں ہوتا ہے لینڈ میں رہتا ہے وہاں پہ اور ایک بیٹا اور بیٹی یہاں ہوتے ہیں الحمدللہ آپ نے بچوں کی بات کی تو آپ کی بیٹی آپ کے لئے کیا کہتی ہیں ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے اسلام علیکم حریمہ جی ہمارے دل میں آپ کے لئے بہت عزت ہے کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی امی سے آپ کے بارے میں اچھا سنتے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے ہمارے پہرنس کو اتنی عزت سے نوازا اور میری امی پاکستان فلم اندسٹری کی بہت اچھی آرٹیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امی بہت فیمیلی ارینٹی بھی ہے کہ جب وہ اتنی committed تھی اپنے کام میں and she was so punctual and so hard working even then she would still make time out for her family which proved us that we were always her first priority امی کے بارے میں تو بہت کچھ کہنا جاتی ہوں بر اتنے short time میں میں کہہ نہیں پاؤں گی بس last میں میں یہ کہوں گی کہ for me and for the entire world my mom is the most gorgeous woman on this planet ماشا اللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے and it truly is a big compliment for me when people say that I resemble my mother a lot I feel the happiest in the world I love you Amma and I wish you all the best اللہ آپ کو ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے Ameen and I'm sure Abu will be watching you and he would be so proud of you you have proved it to us that true success comes with hard work May you always and always shine bright with all that you are Anjo Ji in my work and in the beginning of my life My kids were my little children so my father was in my house so my father was in my house so Mubin also came to my office when I came to my house to my children I gave the time to my children and I was so proud of you because it was such a time that I had to be a mother and I was so proud of you for my family I was so proud of you I was so proud of you I was so proud of you ریما پھر لیکن پھر بھی میں نے ایک ٹائن ٹیبل بنایا تھا اپنے ایک میٹنگ بٹھائی اپنے پروڈیسرز کی یا ڈائریکٹرز کی میں نے کہا اگر آپ چاہتے میں کام کرتی رہوں تو آپ کو میرے ساتھ تھوڑا سا کوپریٹ کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں نے بودھ جمعیرات اور جمعہ یہ تین نائٹس میں نے کہا میں شوٹنگ نہیں کروں گی اس کی کوئی خاص بجا یہ اس لیے کہ مجھے اپنے گھر میں بچوں کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے تو کیونکہ اتنی فلمیں تیری ماں ہماری صبح سے چھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک ایک شوٹنگ بارہ بجے سے دو بجے تک ایک شوٹنگ دو بجے سے چار بجے تک ایک شوٹنگ آپ دیکھیں تقریبا تقریبا میری 300 موویز تھیں جو میں نے اتنا کام اور مجھے ایسے میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنی کانٹیٹی اتنی زیادہ میں مووی کر سکو لیکن میری مجبوری تھی کہ مجھے اپنی انڈسٹری کے لیے انجمن ہی ہوں کیونکہ مجھے انڈسٹری نے انجمن بنایا لیکن میرے پر یہ بھی فرائز تھے کہ میں اپنی انڈسٹری کے لیے چاند ایسے لوگ تھے وہاں پہ جب ہماری شوٹنگز ہوتی تھے ان لوگوں کو اتنے فائدے ہوتے تھے جو ہمارے اسسٹنٹز ہوتے تھے میک اپ مینز ہوتے تھے ڈرس ماسٹر ہوتے تھے ڈرس ڈیزائنرز کیونکہ ان لوگوں کا سارا کام ہم لوگوں کے اوپر چلتے ہیں فائملی کی یونین ہوتی ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں آپ کی بیٹی نے آپ کے لیے کومنٹس دیئے فائملی کی بات ہو رہی ہے میں چاہوں گی کہ آپ کے بیٹے آپ کے لیے کیا جذبات اور خیالات رکھتے ہیں آج آپ وہ بھی سنیں اور ہمارے ساتھ ساتھ تمام دیکھنے والے بھی سنیں کہ انجومن صاحبہ کے بیٹے اپنی ماں کے لیے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم ایبیرون ریما جی سب سے پہلے تو I would like to praise you I've always been a big fan of your work آپ کا شروع سے جو کام میں دیکھتا ہوں بلکہ میں امی کو بھی شروع سے کہتا ہوں کہ ریما جی کا جو کام ہے she brings pride to all of us پاکستانی شروع سے جو آپ کا کام ہے یعنی کہ totally praiseable امی کے بارے میں جو یعنی کہ میں جتنا ابھی اگر میں کہنا شروع کروں گا تو وہ پورا دن چاہیے کیونکہ میں دن کا بیٹا ہوں جتنی کہانیوں میں سنا سکتا ہوں اگر کوئی بھی نہیں سنا سکتا لیکن تو کٹ ایٹ چھوٹ امی کی پرسنیلیٹی یعنی کہ ویسے سب سے پہلے تو بہن یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کے لیے دیکھیں فلم ایکٹرز ہوئے ان کے ایک پری کنسیوڈ نوشن ہوتے ہیں کہ وہ شاید پتہ نہیں کتنی ان کی کس رہا ہوں گا لیکن اور وہ بڑے کیونکہ ایک گلیمریس لیونگ ان کے ہوتی ہے وی ٹینڈ ٹو فگیٹ کہ وہ میری آپ کی اور ہم سب کی طرح کے ایک انسان ہی ہیں یعنی کہ ان کی بھی ایک پرسنل لائف ہے اپنی پرائیویٹ لائف ہے وہ بھی ماں ہیں بہن بھی ہیں اولاد ہیں کسی کی اور انہوں نے اپنی ایک پروفیشنل لائف کے ساتھ اپنے سارے ریلیشنشپس اور ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتے ہیں سو اپنے پوائنٹ ویو سے میں آپ کو ایک ان کا گھریلو جو اسپیکٹ ہے اس میں تھوڑی سی لائٹ دوں گا امی بیسکلی یعنی کہ شروع سے جب سے میں نے ہوش سوالی ہے امی کو میں جس رہاں سے دیکھ رہا ہوں شیس ویری کائن ہارٹیڈ یعنی کہ ایک لوگوں کو شو بیس کی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں بڑی یعنی کہ ایک بائیرن پرسنیلٹی شروع سے تو امی کی رہی ہے بڑ ایرن پرسنیلٹی شروع سے ان کی ایک آجیس پرسنیلٹی رہی ہے یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ان کی پرسنیلٹی بتاتی ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتاتا ہوں ہم جب بائر ریک بار انگلینڈ میں سکول کے لیے میں لیٹ ہو رہا تھا تو میں اور ابو میری سیسٹر بھی ساتھی ہم گاڑی میں نکل بڑے دو امی صبح صبح اٹھ کے بریک فرس بنانا ہمارے لیے لنچ باکس تیار کرنا پیچھے میں بھول گیا تو پیچھے ایک سائیڈ میری رو پہ مجھے میں نے دیکھا تو امی پیچھے سے بھاگر انشارہ کر رکھو 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 لنچ باکس اپنے پیچھے بھول گے ہو ویچھے لیلی لونگ آفر اور شروع سے یعنی کہ انہ نے بچھپن سے نا ہمارا خیال اس طرح رکھنا کہ اپنا لنچ باکس ساتھ لکھے جاؤ اپنی یہ چیزیں ساتھ لکھے جاؤ ایزا مردر اور امی آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اور آئی لب یو فرم دے بارٹم آم بھائی ہارٹ اچھا انجو جی آپ کو رکھ پر بھی اتنا عبور حاصل رہا ہے کہ لوگوں نے آپ کے انداز کو بہت کوپی کی اور ایون کے آپ کے آنے کے بعد جتنی بھی ایکٹرسز فلم انڈیسٹری میں آئیں انہوں نے سب نے آپ کے سٹائل کو آپ کے انداز کو آپ کے بولنے کے انداز کو کپڑوں کے انداز کو میک اپ کے انداز کو ڈانس کے انداز کو ہر طرح سے کوپی کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس سے انسپائر تھیں ڈانس میں پاکستانی انڈسٹری میں تو مجھے رانی بیگم وہ آپ کی آئیڈیل تھی رکس میں وہ آپ کی آئیڈیل تھی رکس کلاسیکل انداز ان کی فلم عمرو جانہ دا انجومن تیزیب سوریہ بھوپالی ہاں جی سوریہ بھوپالی ماشاءاللہ بہت خوب سورت وہ ایکٹنگ کرتی تھی اور رانی اور پنجابی فلم میں مجھے آلیا بہت پسند آنجو جی آج کل کی لڑکیاں جو ایکٹنگ کر رہی ہیں آپ ان کو کیا ایڈبائیس کریں گی شادی کو کامیاب بنانے کے لیے کریئر اور گھرداری کیا ایک ساتھ چل سکتے ہیں اور کامیاب اداکارہ شوہر کو انسیکیور اور نرویس ہونے سے بچا سکتی ہے کیا اس میں نیت محنت اور برداشت کا دخل ہے ریما جی میں تو اپنی طرف سے جتنی میری نولیج ہے میں یہی ایڈوائز دوں گی کہ چاہے وہ کام ان کا شوق ہے کریں جتنا لیکن اپنے گھر کو کبھی بریک نہ کریں کیونکہ عورت کے لیے سب سے زیادہ امپورڈنٹ ان کا گھر ان کے بچے ہیں ہاں اپنے ہزبن کو کانفیڈنس میں لاکھیں تو پھر وہ کام کریں تو اس میں بہتری ہوگی گھر بھی خوش ہوگا اور اپنے کامیں بھی وہ زینی طور پر خود بھی مطمئن ہوگی ادروائز کیونکہ گھر میں اگر ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ کام بھی پرفارم بھی سہی نہیں کر پائیں گی تو میں تو یہی کہوں گی کہ بیلنس کر کے چلنا چاہیے ہمارے معاشرے میں فاننشلی انڈیپینڈنٹ عورت کیا تھرٹ سمجھی جاتی ہے انڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شوہر کی پرسنیلیٹی کیا ہے اس کی نیچر کیا ہے کس طرح سے اگر پڑا لکھا انسان ہے تو وہ انڈیسٹینڈ کرے گا جیسے اب آپ کے حزبنڈ ہیں یا میرے حزبنڈ تھے پڑے لکھے انسان تھے میرے حزبنڈ ایک کمیشنر پینج کے آدمی تھے وہ اس چیز کو انڈیسٹینڈ کرتے تھے اور سمجھتے تھے وہ انہوں نے کبھی بھی اگر موبین کی کوپریشن نہ ہوتی تو میں شہد کام نہ کر پاتی کیونکہ میرے لئے اپنا گھر بہت امپورٹنٹ تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو دنیا چاہتی ہے اگر آپ کا یہ شوق ہے تو آپ رکھیں جب بھی آپ کا خود سے جب دل بھار جائے تو ویلکم ہوم تو پھر مجھے یہی میری خوش نصیبی تھی تب ہی تو میں کام کرتی رہی اور موبین بھائی کے ساتھ بچوں نے بھی کوپریٹ کیا